ایس آئیس کے سرگنہ اور دنیا کے سب سے خطرناک آتنکوادی ابو بگر البغدادی کی موت کے آخری پلوں کی تصویریں آخر کار امریکہ نے جاری کر دی ہیں امریکی ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز نے بارشہ گاؤں کی گفہ میں چھپے بغدادی پر کیسے بموں سے حملہ کیا اور کیسے بغدادی کے گرگے حملے کے دوران جان بجا کر بھاگتے رہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں قید ہے ایک منٹ دس سکنڈ کے اس ویڈیو کو امریکی رکشہ ویبھاگ میں جاری کیا ہے موسیقی جن تصویروں کا انتظار تھا وہ بغدادی کی موت کے چار دن بعد آخر کار دنیا کے سامنے آگئی یہ ویڈیو بغدادی کو مارنے کے لیے چلائے گئے آپریشن کائلہ مولر کا ہے جس میں بغدادی کا کوڈ بڑھ تھا جیکپورٹ تو امریکی سینہ کے ڈیلٹا کمانڈوز کے ہاتھ کیسے لگا جیکپورٹ یہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے ویڈیو کی شروعات ادلپ کے اس بارشہ گاؤں سے ہوتی ہے جس کے اوپر اچانک ڈیلٹا کمانڈوز کے آٹھ ہیلیکوپٹر گرگڑاہٹ کے ساتھ منڈرانے لگتی ہیلیکوپٹر کی گرگڑاہٹ نے بغدادی کی سرکشہ میں تینار ان آتنکوادیوں کو اشارہ دے دیا تھا کہ موت قریب یہی وہ عمارت ہے جہاں بغدادی نے موت کو مات دینے کے لیے پناہ لے رکھی تھی چار دیواری سے گھرا ہوا یہ ایک بڑا علاقہ ہے ترکی کی سرحد سے محس پانچ کلومیٹر کی دوری پر پسے اس گاؤں کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک آتنکوادی چھپا ہو سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ موت پاتال سے بھی انسان کو ڈھونڈ نکالتی ہے اور اتفاق دیکھیں کہ سچ میں پاتال میں چھپے بغدادی کو آخر کار موت نے ڈھونڈ نکالا کیمرے میں آٹھ آتنکوادی اب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موت سر پر من راتا دے یہ آتنکوادی بدحواسی کے عالم میں پہلے اس کھلے میدان میں جمع ہوئے اور پھر آپس میں کچھ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ تبھی امریکی سینہ کے ہیلیکوپٹر سے ان پر ایک کے بعدیں قریب درجن بھر سے زیادہ بم برسا دیے جاتے ہیں آتنکیوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور سب کے سب وہیں ٹھیر ہو جانے ہیں بغدادی کے تابوت میں آخری کیل اس دھماکے نے ٹھوکی ڈیلٹا کمانڈوز نے یہ دھماکہ اس عمارت پر کیا جہاں بغدادی نے پناہ لے رکھی تھی اس دھماکے کی وجہ سے سرنگ بھی ٹوٹ گئے جسے بغدادی نے برے وقت میں نظر بچا کر بھاگنے کے لیے تیار کی تھی یہ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ آسمان کی طرف کئی فٹ تک اس کے بعد دھواں اٹھتا رہا اور اس کے بعد باقی کا کام ڈیلٹا کمانڈوز اور کے نائن ڈاگ نے پورا کر دیا جسے بغدادی نے بغدادی نے اپنی ماند بنا رکھی تھی وہ سیریائی شہر الپوے سے قریب 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے بارشہ گاؤں سیریہ کے حریم زلے میں آتا ہے جس پر ادلی پراند کی سرکار کی حکومت ہے پہاڑیوں کے بیچ بسے اس گاؤں میں دور دور تک سنناتہ رہتا ہے ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں بغدادی کا گھر تھا اس کے اگل بگل کافی دور تک خالی میدان ہے اسی وجہ سے اس علاقے کو ڈیٹ سٹی یعنی مرد شہر بھی کہا جاتا ہے اس پورے علاقے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری گفائیں ہیں جو بہت پراچین ہیں یہی وجہ تھی کہ بغدادی بارشہ کو چھپنے کی سب سے مفید جگہ مانتا تھا اس کے علاوہ یہاں پر کئی سرنگ بھی ہیں جو آتنکوادیوں نے اپنے لیے تیار کی تھی یہ علاقہ آئیس آئیس کا گڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ آتنکیوں کو ٹریننگ دینے والا علاقہ بھی تھا یہاں سے ہی آئیس آئیس کے آتنکی تیار ہو کر دوسری جگہوں پر پھیجے جاتے تھے اور وہ اپنے خونی کھیل کو انجام دیتے امریکی ایجنسیوں کو خفیہ سوتروں سے جانکاری ملی تھی کہ بغدادی بارشہ میں آئیس آئیس کی بنائے ہوئی سرنگوں میں چھپا بیٹھا ہے اور امریکہ نے بغدادی کے لیے آپریشن جیک پورٹ کو انجام دیتے ہوئے بغدادی کو خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا چیل عملیہ تأخرت لے اکتر من شہر بسبب العدوان الترکی على منطقتنا العملیہ تمت بعد ان وثقت استخباراتنا العسکریہ على مدد شہور الماضیہ تواجد قیادات من الصف الاول في تنظیم داعش وبینهم البغدادی چھپیس اور ستائیس اکتوبر کی درمیانی رات کو امریکہ نے اس آپریشن کو انجام دیا اور ٹھیک چار دن بعد یعنی اکتس اکتوبر کو امریکی رکشہ ویبھاگ نے یہ ویڈیو جاری کر دی دنیا کو بتا دیا کہ ان کے ڈیلٹا کمانڈوز نے کیسے دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی کا خاتمہ کر دیا ہے آج تک دیور کئی سال لگ گئے امریکہ اور امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے بغدادی کا پتہ دھکانہ دھوننے میں لگی تھی لمبی کوشش کے بعد آخر کار بغدادی کی گفہ کا سراغ ملا اس کے بعد امریکی اسپیشل کمانڈوز وہاں تک پہنچ بھی گئے بمباری کر گفہ کو اندر باہر سے تہس نحس بھی کر دیا اب آخری اور سب سے اہم کام بچا تھا گفہ کے اندر جا کر پتہ لگانا کہ بغدادی زندہ ہے یا پھر مر چکا ہے پر اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا پر کسی کو تو جانا تھا اور تک فیصلہ ہوتا ہے کہ اندر کون جائے گا پر اندر جانا تھا امریکی پیلتا کمانڈوز ترکی سے لگے بارشہ گاؤں کے اس گفہ کے اندر اور باہر زبردست بمباری کر چکے تھے جس کے اندر بغدادی کے چھپے ہونے کی پختہ سبوب تھے بمباری ختم ہونے کے بعد اب کمانڈوز کو گفہ کے اندر جا کر بغدادی کے انجام کا پتہ لگانا تھا اور یہی کام سب سے مشکل اور خطرنام تھا کیونکہ گفہ میں بارودی سرنگ یا ویسٹھوٹک ہونے کی پوری سمبھاب نہ تھی ساتھی یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کوئی آتنگوادی یا خود بغدادی اندر اب بھی زندہ ہے تو کمانڈوز کے داخل ہوتے ہی وہ خود کو اڑا لے ایسے میں کمانڈوز ایک فیصلہ لیتے ہیں فیصلہ امریکی ڈاگ آرمی کے نائن کے ٹرین کتوں کو سب سے پہلے گفہ کے اندر پھیجنے گا اس کے بعد کے نائن ڈاگ گفہ میں دوڑ پڑتے ہیں اندر بغدادی تب بھی زندہ تھا کتوں کی آواز سنکر بغدادی کتوں سے دور دوسری طرف فاگ میں لگتا ہے زمین پر اترنے سے پہلے امریکی ہیلیکاپٹر سے ٹیلٹا کمانڈوز نے گفہ کے اوپر جمک بمباری کی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ تحس نحس ہو چکا تھا یہاں تک کہ وہ گفہ بھی بند ہو گئی جسے بغدادی نے برے وقت میں جان بچا کر بھاگنے کے لیے بنائی تھی اب گفہ میں جان بچانے کے لیے بغدادی دور تو رہا تھا مگر زمین کم پڑ گئی گفہ میں ڈیڈ اینڈ آ گیا یعنی وہ جگہ آ گئی جہاں گفہ بند تھی اب بغدادی کے پاس دو ہی راستے بچے تھے یا تو وہ واپس مڑے مگر ادھر سے کتے آ رہے تھے یا پھر وہ خود کو بم سے اڑا لے بغدادی نے فیصلہ لینے میں ذرا بھی دے نہیں کیا اور کنائن ڈاک کے نزدیک پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی سوسائیڈ ویسٹ کا بٹن دبا کر اپنے تین بچوں کے ساتھ خود کو اڑا لے اس دھواکے میں بغدادی اور اس کے تینوں بچے تو مارے ہی گئے ساتھ یہ امریکی سینہ کا یہ کنائن فوجی کتہ بھی بری طرح کھائل ہوگا جس بم سے بغدادی نے خود کو اڑایا تھا اس کا کچھ بارود اسے بھی جا لگا فیلحال کنائن فوجی کتہ کھائل ہے اور کسی انجان جگہ پر اس کا علاج چل رہا ہے حالانکہ امریکہ نے اس کتے کا نام گفت رکھا ہے مگر خود امریکی راسترپتی ڈونیل ٹرمپ نے اس کا مریجن دنیا سے پر آیا ہے یہ اس بہترین ڈاک کی تصویر ہے جس نے اسیس کے لیڈر ابو بکر البغدادی کو پکڑنے اور مارنے کے بہترین کام کو انجام دیا لیڈالا ٹرم پاکڑنے کے لیڈر آپ ترین کام دیوڈ ریکیوں کے لیڈر اصار بغدادی کو مجبور کرنے والے بغدادی کو مجبور کرنے والے جس کے نائن ڈاگ کی تصویر امریکی راسترپتی ڈونیل ٹرمپ نے ٹویٹ پر ساجہ کی ہے وہ بیلجیم مولینوس نسل کا ہے بیلجیم مولینوس نسل کے کتے پہلی بار اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب انہوں نے یو ایس نیوی سیل ٹیم کی القاعدہ کے سرگناہ عسامہ بن لادین کو ایبت آباد میں ڈھونڈنے میں مدد کی تھی امریکی راسترپتی جب بھی کہیں جاتے ہیں تب ان کے دورے سے پہلے سرکشا جانچ کے لیے انہی بیلجیم مولینوس پرجاتی کے کتے پھیجے جاتے ہیں بیلجیم مولینوس بینا رکے 25 سے 30 کلومیٹر تک چل سکتا ہے یہ کتے گھات لگا کر حملہ کرنے آئے لی ڈھونڈنے سندگدوں اور ہتیانوں کا پتہ لگانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں کافی پھرتیلے ہوتے ہیں یہ اور خاص کر اگر آتنکواد کی بات کی جائے یا پھر ایکسپلوسی وہ کافی تیجی سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں امریکہ کے راستپٹی ڈونال ٹرمپ نے بھی بغایدہ جو ڈاگس تھا اس کا فوٹو ٹویٹ کیا تھا اور بدھائی دی تھی یہ دیکھئے یہ جو ڈاگس ہے کافی پھرتیلے ہوتے ہیں اور چرچہ میں یہ تب آئے ہیں جب آئی ایس آئی ایس کا جو چیف تھا ابو بغدادی وہ مارا گیا تھا تو اس آپریسن میں اس نسل کے جو ڈاگس ہیں وہ کافی کام آئے تھے بغدادی کے خاتمے میں اہم بھومکہ نمانے والے بیلجین میلینوس نسل کے اس کے نائن ڈاگس کی پہچان فلحال گپت رکھنی جا رہی ہے ساتھ ہی زخمی ہو چکے اس کتے کا علاج کہاں چل رہا یہ بات بھی امریکی عدیتاری فلحال گپت رکھنا چاہتے ہیں سوان اب بھی کار اس تھل پر ہے اور اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ڈیوٹی پر لوٹ آیا ہے اسی لیے ہم ابھی اس کی کوئی تصویر یا نام یا نی کچھ جانکاری نہیں دے رہے یہ گوپنی ہے ہم اس کی پہچان کی رکھشہ کر رہے ہیں بغدادی کو مرنے کے لیے مجبور کرنے کا کارناوہ دکھانے والا یہ فوجی کتہ فلحال پوری دنیا میں ایک سیلیبرٹی کی طرح دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر بھی یہ لگاتار ٹرینٹ کر رہا ہے آج تکیر امریکہ نے بغدادی کا سراغ دینے والے کو دھائی کروڑ ڈالر یعنی قریب پونے دو ارب روپے دینے کا اعلان کیا تھا اب بغدادی مر چکا ہے بغدادی کو مارا ہے امریکہ کی ڈلٹا فورس کے کمانڈوز میں خفیہ جانکاری جھٹائی امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے تو سوال یہ ہے کہ یہ نام کسے ملے گا تو جواب ہے کہ یہ نام ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا بلکہ یہ نام ملے گا اس مقبر کو جو کبھی بغدادی کیلئے کام کرتا تھا اور جس نے بغدادی کے ٹھکانے کی سب سے سٹیک جانکاری دی تھی یہ وہی مقبر ہے جو بغدادی کا انڈریویر بھی لے کر آیا تھا بغدادی کا پتہ بتانے والے کی نکلی لٹری مقبر کو امریکہ نے کر دیا مالا مال پتہ بتانے والے کو قریب سپونے دو حرب روپے کا ہی نام امریکہ نے بغدادی کا پتہ بتانے والے کو ٹھائی کلور ڈالر یعنی قریب پونے دو حرب روپے کا ہی نام دینے کا اعلان کیا تھا اب خبر آ رہی ہے کہ جس کرد مول کے مقبر نے بغدادی کے انڈرگارمنٹ سرائے اور بارشہ کے اس مکان میں اس کے ہونے کی پسٹھی کی اسے امریکہ کی طرف سے اب ٹائی کلور ڈالر یعنی قریب پونے دو حرب روپے کا تھاری بھرکم اینا ملنے والا ہے واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کی پسٹی بھی کر دی ہے اکبار نے امریکی رکشہ دیکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی کمانڈوز نے مقبر کی ستھی جانکاری کے آدھار پر آپریشن کائلہ مولر کو شاندار طریقے سے انجام دیا جس میں نہ صرف بغدادی کے ٹھیک آنے کو برماد کر دیا گیا بلکہ بغدادی کو بھی مرنے پر مجبور کر دیا گیا خبر ہے کہ یہ مقبر اسلامی کی سٹیٹ یعنی آئیس آئیس کے اندر ہی رہ کر امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا یہ پچھلے قریب ایک سال سے سیڑیا کے آس پاس بغدادی کی گدی بدیوں کی لگاتار جانکاری کھٹا کر امریکہ کو مہیا کر آ رہا تھا اور اس کی سٹیٹ جانکاری کی وجہ سے ہی بغدادی ایک ہی حملے میں ٹھیک ہوئی امریکی آدھکالیوں کے مطابق مغبر نے بغدادی کے ٹھیکانوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی جانکاری ان تک پہنچائے بطلا بغدادی کی پناہ گاہ کے ایک ایک کمرے کس طرح کے ان کا نقشہ کیا ہے ان کمروں میں کیا ہے امارت میں بغدادی کے علاوہ کون کون ہے اتنا ہی نہیں سیریا کے ادلی پرانت میں بغدادی کے ٹھیکانے پر حملے کے دوران بھی یہ مغبر لگاتار موجود تھا حملے کے بعد اسے اس کے پریوار کے ساتھ سرکشت علاقے سے باہر نکال لیا گیا ہے اب امریکہ اس مغبر کو اس کی وفاداری کا انعام تھائی کروڑ ڈالر کے روپ میں دینے جا رہا ہے جو امریکہ نے بغدادی کا پتہ بتانے پر رکھا تھا یہ مغبرہ اس آئیس کا آتنکی بن کر امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا مگر اس نے امریکہ کو پیسو کے لیے بغدادی کی جانکاری نہیں دی بلکہ اس نے بغدادی سے اپنے رشتداروں کی موت کا بدلہ لیا ایک امریکی ادھکاری نے بتایا کہ ان کا مقبط سنی عرب ہے جس نے اسلامی اسٹیٹ کے ایک حملے میں اپنے رشتداروں کو کھو دیا تھا جس کے بعد سے ہی وہ بغدادی کے خلاف ہو گیا تھا حالانکہ امریکہ نے اس مغبر کے بارے میں کسی طرح کا کوئی خلاصہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی ناغرکتہ کے بارے میں بتایا ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے اسلامی اسٹیٹ کے اس باغی کو اپنے پالے میں کیا اور اس کے بعد اسے امریکہ کے خفیہ ادھکاریوں کو سوپ دیا جنہوں نے دو ہفتے تک تب تک اس سے بات چیت کی جب تک کہ انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ وہ اس کام کے لیے صحیح شخص ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ نہ تو پینٹاگن اور نہ ہی وائٹ ہاؤس نے بغدادی کو مارنے یا پکڑنے کے مشن اچھے اس طرح یہ مغبر ہونے پر ادھکاری پپڑی کیا مگر یہ کارنامہ اسی مغبر کی وجہ سے ممکن ہو پایا اس مغبر نے امریکی ادھکاری کو بتایا تھا کہ بغدادی ہمیشہ ایک آتنکھاتی بیلٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے تاکہ گھر جانے پر وہ اپنے آپ کو ختم کر سکے اور ٹھیک ویسا ہی ہوا تھا آج تک دو